اسلام علیکم فرینڈس میرا نام تیہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تیہ الیکٹرک ایکس ڈیو ٹوپ چینل فرینڈس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیلی کے بل کیوں زیادہ آتے ہیں اس کی کیا بجا ہوتی ہے جس کی بنا پہ بہت زیادہ بل آتے ہیں کیونکہ آج کل جو گھروں میں ڈیجیٹل میٹر لگ رہے ہیں ان پہ زیادہ لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل جب سے میٹر لگے ہیں ہمارے بل میں بہت زیادہ اضافہ ہو گئے آنے میں تو اس میں یہ سب سے بڑی کچھ ہے کہ یہ جو ہے اس کی نیوٹل یا فیس جو ہے یہ دونوں جو کوئی بھی وائر ارتھ ہوگی تو تب بھی یہ رننگ میں آ جاتا ہے یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ عموماً ہم گھر پر یو پی ایس وغیرہ جو لگواتے ہیں تو ہمارے گھر میں دو لگے ہوتے ہیں میٹر اور ہم یو پی ایس کہتے ہیں ایک ہی لگا ہو اور پورے گھر کو کور کرے تو اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو سنگل وائر میں بائرنگ کروا لیتے ہیں یا پرانی ہوئی ہوئی ہیں سنگل وائر میں تو نیوٹل جو ہے ہم نے وہ دونوں میٹروں کی ایک ہی لگائی ہوئی ہے تو مطلب وہ نیوٹل جو ہیں وہ آپس میں جوینڈ ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے جب وہ چلتے ہیں تو ایک میٹر چل رہا ہوتا ہے دوسرا خاموخہ ساتھ میں وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے تو مطلب وہ ایک میٹر پر بھی لوڈ ہو تو دوسرا میٹر خود بخود چل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی نیوٹل جو ساتھ میں جوینڈ ہوتی ہے تو اس لیے اس کا بیل بہت زیادہ آتا ہے یا جو پرانی وائرنگ ہوئی ہوئی ہیں ان میں وائر جو ہوتی ہیں وہ کافی پرانی ہونے کی وجہ سے ڈیمیج ہوتی ہیں یا ان کی اعمال بغیرہ خراب ہوتی ہے جس سے وہ آرث وغیرہ دیوار کے ساتھ ہوتی ہیں یا کوئی چھت وغیرہ کے ساتھ تو مطلب یہاں سے بھی کوئی وائرنگ آرث ہو تو اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے یا کوئی موٹر آپ کی آرث ہے شارٹ وغیرہ ہے تو اس وجہ سے بھی جب وہ آرث ہوتی ہے تو زمین سے آرث ہونے کی وجہ سے میٹر زیادہ جو ہے چلتا ہے تیز چلتا ہے جس وجہ سے آپ کے بیلی کے بیل میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے کیونکہ جو پرانے میٹر تھے وہ اس طرح نہیں ہوتے تھے وہ نارملی جو آرث ہوتا ہے اس پہ وہ نہیں چلتے تھے تو یہ جو ڈیجٹل میٹر ہیں یہ ضرب برابر بھی ان کو آرث ملے تو یہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے جو یونٹس ہیں وہ سرف کرتے رہتے ہیں جس وجہ سے آپ کے بیلی کے بیل میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے تو اگر آپ کا بیلی کا بیل بہت زیادہ آتا ہے تو پہلے سب سے پہلے یہ بات تو ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کے گھر میں آپ نے اگر وائرنگ sintور لگا ہوا ہے تو دو میٹر لگی ہوئی ہیں تو تب جا کر یہ آپ کا پرابلم ہل ہوگا پھر ایک ہی میٹر پر آپ کی لوڈ رہے گا یا پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ چینج آور لگوا لیں چینج آور سے یہ ہوگا کہ چینج آور دس پندر پندرہ دن آپ ایک پہ میٹر پہ چلائیں پندرہ دن دوسرے پہ تو اسے آپ کے دونوں میٹر رننگ میں رہیں گے اور یو پیس پہ چلتا رہے گا اگر سنگل وائر میں آپ نے وائرنگ کی ہوئی ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی وائرنگ ارتھ ہوئی ہوئی ہے تو وہ آپ کسی الیکٹریشن سے مائر الیکٹریشن سے چیک کروائیں وہ آپ کا گھر کا جو لوڈ بغیرہ وہ چیک کرے گا ایمپیئر میٹر کی مدد سے اور وہ بیلی بانکشن کروا کر آپ کو چیک کرے گا اگر میٹر آپ کا پھر بھی رننگ میں ہے تو وہ وائرنگ چیک کرے گا بعض بات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وائرنگ کا ایشو نہیں بھی ہوتا اور میٹر میں مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے بھی میٹر رننگ میں رہتا ہے تو ان میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوگی تو اگر آپ نے اس پرابلن سے بچنا ہے تو سمپلی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے یو پی ایس کی ڈبل وائر میں وائرنگ کروا لینی ہے اور جس میٹر پہ بھی آپ نے یو پی ایس چلانا ہے وہ اسی پہ رہے اب باقی یو پی ایس کا کنیکشن دوسرے کے ساتھ اس کی نیوٹرل جائنڈ نہ ہو مطلب دو طور میں وائر آپ کروائیں تو اور اگر دونوں میٹر پہ آپ نے یو پی ایس چلانا ہے تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ دونوں کا لوڈ برابر کر دینا ہے دونوں میٹر کا جو گھر کا لوڈ ہے برابر کر کے پندرہ دن ایک میٹر پہ چلا لیں اور پندرہ دن دوسرے پہ چلا رہے اس سے بھی آپ کی بجلی کے بل میں کمی ہوگی تو یہ تھی جو آج کل کے زیادہ تر لوگوں کی پرابلم اور جو پرانی وائرنگ جو کی ہوتی ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وائرل ڈیمیج ہونے سے یا کوئی جوڑ وغیرہ لوس ہونے سے وہ دیوار کے ساتھ تو ارتھ ہو جاتا ہے یا کہ گھر کے کسی جا پارش کے دوران بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شارٹ سرکٹ بھی محسوس ہوتا ہے کسی کے تو بریکر بھی ٹرپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ارتھ وائرنگ آرتھ ہونے کی علامات ہوتی ہیں تو اگر وائرنگ وائرم میں بہت پرانی ہے تو وہ بھی آپ چیک کروا لیں اس وجہ سے بھی بیلی کے بلو میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید ہے کہ اچھے چھے انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے کائنی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنڈی کے نشان کو بھی دبا دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ